سارے دوستوں کو ہمارا سلام آپ سب کو معلوم ہے کہ علی گرڈ مسلمی نور شٹی میں کشمیری طلبہ کو ازہر درجہ حراسہ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بتا ہی جاتی ہے کہ انہوں نے حضب المجاہدین کے جہاں بھاگ ہوئی ہے اسکری کمانڈر منانوانی کا گائے بانا نماز جنازہ ادا کیا تھا ہمیں افسوس ہے کہ جس طرح سے ہندوستانی میڈیا گزشتہ تین دنوں سے علی گرڈ مسلم نور شٹی کے طلبہ کے خلاف بالعموم اور وہاں کشمیری طلبہ کے خلاف بالخصوص منافرت پھیلا رہا ہے پرپگنڈا کر رہا ہے اس سے کمینل فورسز کی ذہنیت بری طرح بے نکاب ہوتی ہے ہم بار بار یہ بات کہیں گے ریپیٹ کریں گے کہ جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے چلا جائے چاہے ہم اس کے نظریے سے اتفاق رکھیں یا اختلاف رکھیں تو اس کے بعد ساری دشمنیاں ختم ہوتی ہیں اور اس شخص کی آخری رسومات ادا کرنا ہم سب پر واجب ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان لڑکوں نے لیگر اجمالسٹی کے طلبہ نے منانوانی کا گھائی بانا نمازی جنازہ ادا کر کے کوئی پاپ نہیں کیا دراصل یہاں پر روایت ہی چلی ہے کہ جب بھی کشمیر میں گیر ملکی جنگجو جامبھاک ہوتے ہیں تو ان کی لاشوں کو بے گور کفن دور داراز کے دہات میں دفن کیا جاتا ہے یہاں پر ہماری زبانوں پر سو منتالے چڑھا دیے گئے ہیں یہاں جنگل راج ہے اور کوئی ہماری سنتا نہیں ورنہ سراسر ایسے واقعات ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں وہی طاقتیں آج علیگر میں مسلمان طالب علمو کے کھلا پروپگنڈا پھیلا رہے ہیں جنہ صاحب کی تصویر کو لے کر کبھی ڈراما بناتے ہیں کبھی وہاں پر کچھ اور بہانہ کر کے علیگر مسلم انورسٹری کو نشانہ بنا رہے ہیں جو خود بدقسمتی سے سابری مالا ٹیمپل ورڈکٹ کو لے کر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہمیں لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ مسلمانوں کو نماز جنازہ ادا کرنے سے بھی روک رہے ہیں اور دوسری طرف سابری مالا ٹیمپل کو لے کر اس کے پیسلے کو لے کر آپ نے پورے ہندوستان میں مبال مچا دیا ہے اس پر کانگریس اور بی جے پی ایک ہیں آپ اپنی ورڈ میک پالٹکس کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو گاجر ملیوں کی طرح کٹنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہم ہندوستانی سرکار کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بے شک کمزور ہیں لیکن حقائق ہماری طرف ہیں سچ ہماری طرف ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ الیگرد مسلم اندرشتی میں کشمیری طالب علموں کو بلا وجہ اور نہق قربانی کا بکرا بنا دیں آپ کو اس کی مہنگی کی مچھکانی پڑے گی آپ ایسا نہیں کر سکتے نہ آپ ہمیں یہاں تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں وہ باہر کشمیری جائیں تو وہاں ان کو ستایا جاتا ہے چاہے آپ پنجاب میں دیکھ لیں چاہے آپ کسی اور جگہ دیکھ لیں یا تو کشمیری طالب علم کی لاش گھر پہنچتی ہے یا اس کے چوبی سو گنتے ذہنی کوفت میں گزرتے ہیں یا ہر وقت اس کی پھیملی اس کے عزیز و اقارب پریشانحال رہتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہمیں اپنا تو مانتے نہیں ہیں لیکن جس حد تک آپ اب کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے مفادات کے لئے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہماری اتنی گزارش ہوگی علی گاٹی اندرسٹی کے مسلم اندرسٹی کے حکام سے ویس چانسلر سے کہا جاتا ہے کہ مبیانہ طور سے ان لوگوں نے ہندوستان مخالف نعرے لگائے تھے یعنی خود بھی مانتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے مذہبی جذبات کا احترام کیجئے ہمیں انسانوں کی طرح جینے دیجئے کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن ان لڑکوں نے ان سکالدوں نے ان طلبہ نے کوئی قصور نہیں کیا اگر انہوں نے اپنے سابقہ ساتھی کا نماز جنازہ گائے بانا نماز جنازہ پڑھا وہ ہمارا مذہبی حق ہے اور آپ اسے روک نہیں سکتے ہم نے اسی لئے فیصلہ کیا ہے کیا ہم اپنی چھوٹی کپیسٹی میں کل الیگرڈ مسلم نورسٹی کے طلبہ کے ساتھ یقجہتی کے لئے سری نگر کے لال چوک میں گیران بجے ایک پیس پھل پورا مند احتیاجی مارچ نکالیں گے اور امید ہے سبوں سے میں گزارش کروں گا جو بھی ہمارا گریڈو دیکھتے ہوں اور جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو جو ہماری بات سے اتفاق رکھتا ہو اگر ہو سکے تو پانچ مرک ہمارے اس مارچ میں شامل ہو کر حق ادائی کیجئے صرف الزامات لگانے سے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے we are to do things ہمیں احمد نہیں ہارنی ہے ہمیں ہر ظلم کے آگے تلوار اور دار بن کے اس کا مقابلہ کرنا ہے خدا آپ سب کا حامی و ناصر شکریہ موسیقی موسیقی